اس دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے پاس ٹھیک ایسے لوگ ہیں کچھ جو انہیں سنکٹ کے سمیں صلاح دے سکتے ہیں اور صلاح دینے کے لائق بھی ہوتے ہیں اس کو یوں سمجھیں کہ دیکھئے آپ کے جیون میں ایسے لوگ بہت ہوں گے جو صلاح دینے کو اتارو رہتے ہوں گے صلاح لے لو صلاح لے لو صلاح لے لو اور آپ بچتے ہوں گے کہ صلاح زیادہ مل رہی اور جس مدے پر آپ کو صلاح چاہیے اس پہ بھی دینے کو پچاس لوگ پیار بیٹھے ہیں اور وہ صلاح ایسی دیں گے کہ آپ کا جو وشوا سوڑا بطن پر تھا وہ بھی ہڑ جاتا ہے اس کے بعد سے وشوا تو کوئی ایسا ویقتی آس پاس جو آپ کو آپ کے منٹل لیول پہ جا کے اپنے انبھابوں اور گیان کا اپیوک کر کے سمجھداری کے ساتھ آپ کو سمجھاتے ہوئے صلاح دے سکے کسی کے بھی پرسنل لائف ٹریسس میں سب سے بہت بڑھ ہوتے ہیں فرنڈس فرنڈس میں شاید ہی ایک آدھو طرح صلاح دینے کا لائک ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہو تو اس سے صلاح لے دینے چاہیے کیونکہ فرنڈس تو عام طرح پر اسی مینڈ سیٹ پہ جس پہ آپ ہیں تو ایک خاص عمر میں جو دوویدھا ہے وہ ان کو بھی دوویدھا ہے تو کیا آپ بچھارے سول کریں گے دوویدھاؤں کو سول کرنے کے لیے ایک قصورٹی یہ بھی ہے کہ جو ان دوویدھاؤں سے نکل چکا ہے وہ زیادہ آسانی سے کر پائے گا میچور ہونے کے بہت سارے عرثوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لیے آپ دس سال پہلے جان دیتے تھے آج آپ اس پہ ہس پا رہے ہیں کیا رہے میں اس پہ جان دیتا تھا رہے کتنا کندو تھا میں پہلے فرنڈس ہو سکتے ہیں کسی کسی کے پیرنٹس بھی اتنے یوگ ہوتے ہیں کہ وہ صلاح دے سکے ورنہ پیرنٹس سیمدر پر صلاح لینا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک پیڑھی پرانی صلاح دے رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو نئی پیڑھی کی صلاح چاہی ہوتی ہے لیکن کچھ پیرنٹس بڑے فرینڈلی قسم کے ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں پیرنٹس کے پاس اپنی عزت بچانے کا آخری ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دوست بن جائے اس کے علاوہ اپنی عزت بنائے رشنے کا کوئی طریقہ ان کے پاس ہے نہیں ورنہ پریسٹیز تو رہتی ہے ایسٹیم نہیں رہتی ہے ان دونوں کا انتر سمجھ رہو پریسٹیز تو رہتا ہے پر اندر سے سمان نہیں آتا ہے بچوں کے مند میں اوہدہ ہے باؤ جی باؤ جی فرنام باؤ جی وہ نکر لیے وہاں سے تو بات نہیں کریں گے آپ سے ڈسکرشن نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اپنی پیڑی میں ہی رہے گا ہماری پیڑی پہ اترے گا نہیں تو فرنڈس ہو سکتے ہیں پیرنٹس ہو سکتے ہیں کسی کسی کیس میں ہو سکتا ہے کوئی تیچر آپ کے آس پاس ہو آپ کی مدد کر سکتا ہو اس سے لے لیں اور سب سے اچھا پتہ ہے کہ اس معاملے میں جو ایکسپرٹ ہے وہ ایکسپرٹ ہی ہوتا ہے نیم حکیم خطرے جان اگر آپ کسی سائیکلوجیکل کاؤنسلر سے مل سکیں جو منوویجانک ہے سلاحکار ہے تو ایسے کچھ لوگ ہیں جو سائیکالوجی پڑھنے کے بعد کلینیکل کاؤنسلنگ میں ہی پڑھائی کرتے ہیں اسی کے وششگی ہو جاتے ہیں میں سائیکیٹریسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں سائیکیٹریسٹ وہ ویکٹی ہے جس نے ایم بی بیس کیا ہے پھر سائیکالوجی بھی پڑھا ہے تو وہ جو سائیکو سومیٹک پرابلمس ہوتی ہیں ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے ان میں جو دوائیں دینے پڑتی ہیں جو نیورولوجیکل ڈیسورڈرز ہوتے ہیں اس کی دوائیں ہیں وہ جو دے گا وہ یا تو نیورو ایکسپورٹ ہوگا یا سائیکیٹریسٹ ہوگا ان کا بہت کلوز فیلز ہیں دنوں سائیکالوجیسٹ کا کام یہ سب نہیں ہے وہ ایم بی بی ایس والا ویکٹی نہیں ہے اس نے تو ہیومن بیہیور کو ٹھیک سے پڑھا ہے سائیکالوجی کو ٹھیک سے پڑھا ہے اور وہ باتیں کر کے وہ اس پہ کام کرتا ہے تو اچھا کاؤنسلر اچھا لسنر ہوتا ہے بیسکلی اور کاؤنسلنگ لینا بری بات نہیں ہے میں تو کئی بچوں کو سلا دیتا ہوں جب وہ پرسنل کرائیسس جس طرح پر کہتا ہوں کہ جاؤ کسی سے مل لو کاؤنسلر سے تو کاؤنسلنگ بڑی اچھے چیز ہے اور جب آپ کو تھوڑا تناؤ زیادہ ہو میں اپنا بتا لوں میں نے کم سے کم دو یا تین بار کاؤنسلنگ لی ہے سائیکولوجس کو ڈھونڈ کے جا کے مل کے بات کی کیونکہ اگر من آپ کا پریشان ہے پھلا آپ کی عمر کی بات کر رہا ہوں آپ تو ہی ضرورت نہیں پڑتے ہیں جب آپ کی عمر میں اس سمیں ایسا کئی بار کیا تو اس میں کیا ہے شریر بیمار ہو سکتا ہے شریر بیمار ہو سکتا ہے شریر بیمار ہوگا تو دوائی پہ دوائی کھائے جا رہے ہیں یہ کروسین یہ پیرا سیٹا مول یہ بینہ ڈاکٹر سے پوچھے دناثن چل رہا ہے من بیمار ہے آدھی سے زیادہ آبادی کا اور من کا کوئی علاج نہیں من کا علاج اپنے آپ کریں گے یہ تھوڑنا ہوتا ہے ایک اچھا کاؤنسلر آپ کے جیون کو اتنا آسان بنا سکتا ہے تو میرا پرانوفم یہ ہے کہ جب میں ملنے گیا پہلی بار جو کاؤنسلر ایک سینئر محیلہ تھی جو اسی میں ایکسپرٹ تھی بہت ڈیڑھ سے دو ہنٹا بات کیوں اور میں لگ بک ٹھیک ہو گیا تناث سارا ختم ہو گیا کہ جب میرے گھر پہ آکے ریلائز کیا تو اس نے صرف اتنا کیا کہ ڈیڑھ سے دو ہنٹے کے سیشن میں اس نے مشکل سے دو سے تین منٹ تک بات کی باقی میں بولتا رہا ایک اچھا سائیکلوجس کیولی یہ کرتا ہے کہ آپ کس چیت سے پریشان ہیں وہ کو بلوا دیتا ہے اور جہاں چپ ہونے لگیں گے یہ سوچکے کہ بولوں یا نہ بولوں وہ تھوڑے پنچو ہو جائے گا جس سے آپ اور بھڑک جائیں اور اپنے من کی بات کہہ لیں اور جس ویکتی نے ڈیڑھ دو گھنٹے اپنے من کی ساری بکواس کہیں کہہ لیں دماغ اس کا بیسی ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا اچھا کاؤنسلر بننا ہو آپ کو بھی آپ کے فرنڈز کی تناہوں میں ہوں گے کبھی نہ کبھی چھوٹا بھائی بہن ہو سکتا ہے جب بھی آپ کے اس پاس کوئی تناہوں میں ہو کیول اچھے لسنر بن جائیے اور اچھا لسنر ہونے کے لئے کیول اتنا کرنا ہے کہ سامنے بارے بولتا رہے اور خود اپنے جبان بند رکھیے اور منڈی اتنا جور جور سے ہلائی ہے کہ اس کو لگے اس کی بات صیحیح آپ کی آتما میں اتر رہی ہے وہ کچھ بھی بولے گی پتہ کیا ہوا بھول کیا ہوا ایسے کر کے ایک جم لگے کہ آپ روحی پڑیں گے اتنا انوالڈ ہیں اس کے ساتھ بے شک من میں آپ کو چھوڑ چل رہا ہوں ایک گھنٹا ہو گیا کم بخت کو لیکن چہرے پر بھاوی ہو اچھا اچھا ایسے کرتے رہی ہے ایک نیڑ گھنٹا اس کو بولنے دیجئے بولنے دیجئے آپ پائیں گے کہ وہ بیکتی تین چوتھائی ٹھیک ہو گئی جائے گا اتنا کھیل ہے اور تھوڑی سی صحیح صلاح بھی دیجئے صحیح صلاح کیول لسنر ہونے سے نہیں آتی اس کے لئے تھوڑا سا انبھاو تھوڑی اس طرح کی پڑھائی لکھائی ہو تو چیزیں آسان رہتی ہیں اس نے جی ایس مل نے کہا کہ سب سے اچھی گائیڈنس وہی دے گا جس نے جیون کے ہر رنگ کو جیا ہوا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس کس کنڈیشن میں کیا کیا سیتیاں بن سکتی ہیں جس نے جیون کو ایک طرف سے ہی جی لیا وہ کیا صلاح دے گا صلاح دینے کے لئے پہلے آپ کو ان سیتیوں سے گزرنا پڑے گا تو اگر کوئی پوچھے گی پرسنل لائف کرائیسس یا ایتھیکل ڈائلیما کیسے سول کریں چوتھی سٹیٹیجی یہ ہے کہ کسی بہتر بیاکتی سے صلاح لیجئے اور اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کسی خاص سیچیویشن میں سے کوئی بھی آپ کے لئے بیسٹ ہو سکتا ہے جو اس سیچیویشن میں بیسٹ ہے آپ کے لئے اس بیاکتی سے پرامرش لیجئے اور پرامرش کا مطلب اور پرامرش ہوتا ہے آدیش نہیں انترہ وہی کرنے سے ہی جو آپ کو ٹھیک لگے موسیقی